وَالَكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمُ اَسْتَغْفِرُ اللَّهِ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں تو اَسْتَغْفِرُ اللَّهِ کہیں گے قرآن میں آپ کو کچھ جگہ پر ایسا نظر آتا ہے وَسْتَغْفِرِ اللَّهِ تو وہ اصل میں عمر کا سیغہ ہے حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ سے استغفار کرو اور وَسْتَغْفِر یا استغفر اصل عمر ہے استغفر واحد شخص کو ایک آدمی کو یہ کہا جائے گا استغفر اللہ سے مغفرت طلب کرو تو اب اس کو جب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ جوڑتے ہیں تو استغفر اللہ اللہ سے استغفار طلب کرو تو وہاں جو کسرہ آتا ہے وہ کسرہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام میں جو لام ساکن ہے اس سے جوڑنے کے لئے آتا ہے تو قاعدہ اس کا یہ ہے کہ اَسْتَغْفِرِ حُرِقَ جب کوئی دو ساکن ہو اور ان کو جوڑنا ہو تو پہلے والے کو کسرہ دیتے ہیں عمومت جوڑنے کے لئے تو یہ کسرہ اس لئے آئے زیر اس لئے آئے کسرہ یعنی زیر تو جب آپ خود کہیں گے کہ میں اللہ سے پناہ طلب کرتا ہوں یا اللہ سے معافی مانگتا ہوں تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہیں گے اور کسی کو کہیں کہ اللہ سے پناہ مانگو تو بھی جاری مت ہو عربی بولنے والے بولیں ہم آپ کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی دیکھنا چاہے قرآن میں کئی ایسے لفظ جہاں ملتے ہیں تو وہاں جو ہے استغفر پناہ مانگو استغفار کرو توبہ کرو اللہ سے معافی مانگو اللہ سے مغفرت مانگو یہ مطلب ہوا اس کا تو وہ عمر کا سیئر ہے تو عمر میں ایسا کیا جاتا ہے اس لئے اس سے تھوڑی سی شاید لوگوں کو دیکھ کے قرآن میں یہ کنفیرڈ ہوتی ہے کہ شاید ایسا کیا ہے یہ فرق ہے